بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوبائی پیجن کلب میں خوش حامدید تو یہ کبوتر ایک پکڑا ہے میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے آپ کو جیسے پتا ہے کہ میں نے ٹریننگ کے لئے اپنے بچے چھوڑے ہیں تو جال میں باہر بیٹھ رہتے ہیں تو یہ کبوتر آیا ہے آکے ایک دم سے گرا اور اس کی حالت آپ دیکھ لیں بہت بری طرح یہ اس کی حالت ختم سا کبوتر تھا میں نے اس کا بھی داناوانا دیا اس کو تھوڑا سا تو اسے میں نے چلاک کیا ہے تھوڑا سا مطلب اشیار ہوا ہے تو میں نے کہا چلیں ایک ویڈیو بنا دیں اپنے ویورس کے لئے دوستوں کے لئے تو سب سے پہلے تو اس کے آنکھ کا شوق کریں تو آنکھ کے آپ کو دکھاؤں میں یہ میری نظر میں تو بہت اچھا کبوتر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے پینتیس والا بلا رہا ہوں پینتیس والا کبوتر سیال کوٹی پینتیس کبوتر جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آنکھ ماشاءاللہ بہت شاندار آنکھ ہے پلک بھی نیچے سے اوپر کی طرف اٹھا رہا ہے بہت ہی وی آئی پی کبوتر ہوتا ہے سپر کبوتر ہوتا ہے جیسے آپ سمجھ لیں کہ یہ بہت اچھی نسل سے ہے پینتیس والا میں اسے کہہ رہا ہوں اور اسی طرح دوسری سائٹ کے بھی آنکھ آپ شوق کر لیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی آنکھ تو اس کی دھوپ میں آپ جب میں اسے آنکھ کو دھوپ میں کروں گا تو یہ بہت ہی مطلب ہے اپنا شاندار اپنا سمجھ لیں پوائنٹ بتائے گی جیس طرح اس کی آنکھ میں پوائنٹس ہیں تو یہ میلی آنکھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کالی آنکھ تو یہ وہ پینتیس والے اکثر کبوتر اسی آنکھ کے ہوتے ہیں تو میں نے اسے پینتیس والا کا ہے تو ابھی اس کے پروں کا شوق کرواتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تقریباً چھے کلی کی پٹھی ہے ہے بھی مادہ اور چھے کلی کی پٹھی ہے یہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چار پر آپ دیکھیں اور یہ بڑا زور مار کے اڑا ہے تو اس کے جہاں پر یہ رہا ہے کچھ ٹیم تو اس نے باہر گزارا ہے جس طرح مجھے دیکھ رہا ہے کہ اس میں میلپن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میلپن بہت باہر اس نے مطلب ہے کیا کیا عجیب سی چیزیں کھائی ہیں مطلب ہے تو یہ اس کے جسم میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مہلپن ہے تو پہلے تو یہ باہر گرہا پھر آج ہی مطلب ہے کہ یہ میری چھت پر گرہا ہے جب بلکل ایکسپیر ہو گیا مطلب ہے بلکل ایکسپیر سا تو ویسا کبوتر ہوا ہوا یہ تو یہ کلی اس کی اب بھی دیکھیں آکے رک گئی ہے اور اسی طرح اس نے آگے کلیاں گرائی نہیں تو یہ بہت ہی ختم ہے تو یہ اس کی ٹیل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی شاندار اس کی ٹیل ہے اور بند ٹیل ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پتہ اس کا بلکل سنٹر میں رکھا ہوا ہے اور اسی طرح اس کے پر کا آپ شوق کر لیں تو بڑی بگل کا یہ کبوتر ہے تو یہ آپ نوٹ کر لیں اس کی تو پروازی کلی سے بگل کی کلی یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی بگل کی پہلی کلی اور یہ پروازی کی پہلی کلی تو اس سے یہ اوپر کی طرف اٹھی بھی ہے بہت اچھا کبوتر ہوتا ہے وہ اور اسی طرح اس کی ٹیل بھی آپ دیکھ لیں بند ٹیل کی کبوتری ہے تو یہ ابھی اس کے پنجے آپ نوٹ کریں تو یہ اس نے ساز بھی ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کا ساز ڈالا ہوا ہے تو اور اس کے پنجے دیکھیں آپ بالکل پتلے سے کانٹے دار مطلب ہے یہاں پر جیسے ہم ہاتھ لگائیں گے تو چڑنے چاہیے تو بہت اچھا کبوتر ہوتا ہے وہ بھی تو لمبی ٹانگیں اور بارک پنجے اور کانٹے دار پنجے جس طرح یہ ہاں پر یہ ہاتھ لگانے سے پتہ لگتا ہے تو یہ بہت اچھا کبوتر ہوتا ہے اور پنجے پھر جو پیچھے کی طرف کھیچے جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پنجے پیچھے کی طرف کھیچ رہے تو یہ بھی بہت اچھا کبوتر ہوتا ہے آگے کی طرف کریں تو آگے کر لیں پیچھے کی طرف کریں تو پیچھے کر لیں اور یہ دیکھیں آپ کشتی نمہ اس کی ہڈی ہے اور جور بھی اس کا تنگ سا ہے اور فلیکسبل جور جیسے کہہ لیں آپ نارم سا جور ویسا جور ہے اس کا یہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو میری نظر میں تو بہت ہی شاندار کبوتر ہے تو یہ اس کی دوسری سیڈ کا بھی پرک آپ کو شوق کروانے ہو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بلکل ویٹ بھی نہیں ہے بلکل ختم سا یہ کبوتر ہے بلکل یہ اس کی دیکھیں آپ یہ اور یہ اس کی چار کلیاں آپ نوٹ کر لیں چھے کلیوں کا پٹھا ہے یہ تو یہ آپ نوٹ کریں بگل کو بھی نوٹ کریں وسی بگل ہے اور بڑی بگل ہے تو یہ 35 سے الکھوٹی کبوتر میں اس سے کہہ رہا ہوں تو اس کی آپ مجھے رائے دے دینا اور جس بھائی کا وہ آکے بلکل لے کے جا سکتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پنجے ہوگے ابھی میں اس کا آپ کو پنجرے میں چھوڑ کے آورویو بھی کروا دیتا ہوں تو اس کا سٹینڈ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو تو بنے رہے میرے ساتھ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا آورویو کروا رہا ہوں آپ لوگوں کو میں تو یہ آپ نوٹ کریں تو یہ اس کا آورویو ہے تو اسی کے ساتھ ہی اپنے قربان بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی